مسلم لیگ نون عابد شیر علی صاحب السلام علیکم عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عابد صاحب ایک جانب مسلم لیگ نون تیاریاں کر رہی ہے استقبال کی اپنے قائد کے لیے سر دوسری جانب آج ریپورٹ سامنے آتی ہے میڈیکل ریپورٹ تو مختلف حلقوں میں چیم اگوئیاں ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں آپ تھوڑی کنفیوزن دور کر دیں یکی جی کیسے قسم کے کوئی کنفیوزن نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پر ظاہر ہم کے معالج بھی داکٹر ادنان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں 24-7 اور وہ اپنے روٹین کے چیک اپ کرواتے رہتے ہیں روٹین کی رپورٹس آتی رہتی ہیں انہوں نے ٹریبل بھی کرنا ہے لا مالا انہوں نے پاکستان بھی انشاءاللہ دلہ 21 طریقہ آنا ہے تو یہ اس میں کسی قسم کا شکوک و شبات نہیں ہونے چاہیے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ شام چار ساڑے چار بجے پاکستان لینڈ کریں گے اللہ کے فضلوں کرتے ہیں اور اپنی قوم کو پھر منارے پاکستان میں کے میدان پر انشاءاللہ اعتماد میں بھی دیں گے اور اس کے بعد وہ جو بھی لیگل معاملات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم رسپیکٹ کریں گے آبی صاحب یہ بہت اچھا ہوا آپ نے ٹائم بتا دیا چار ساڑے چار بجے سر لاسٹ لی ٹکٹ بو کو چکی ہے ان کی دیکھیں ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ وہ تشریف لانے ہیں اور وہ اللہ کے فضلوں کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر اکیس اکٹوبر کو شام کے ٹائم وہ لینڈ کریں گے اس کے بعد وہ پاکستان کو ایک قوم کو اعتماد بھی لیں گے اب پاکستان کی ترقی کے سفر کا آغاد ہوگا اس میں پندرہ روز باپسی ہیں کوئی قسم کی ٹیم گوئیاں نہیں ہیں بہت بہت شکریہ آبید شیئر علی ہمارے ساتھ موجود تھے رانوہ مسلم لیگ نون اور انہوں نے وقت بھی بتا دیا ہے کہ ساڑے چار بجے کے قریب نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے